یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ کرم سے کل سے ہم گجرات سے تقریباً مغرب سے پہلے روانہ ہوئے پوری رات سفر میں گزرا اور آج بھی ہمیں سنگیوں نے بار بار کہا کہ آپ آرام کر لیں تو میں نے یہی ارس کیا کہ جس مقصد کے لئے ہم آئے ہیں اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ہمارے امیرِ محترم دامت برکاتم العلیہ نے سب سے پہلے یہ سلسلہ سیلاب زدگان کی امداد کا شروع کیا اور یہ ساری توجہ ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین قدیسہ حاصر الرزیز کی جن کے نگاہ اور دعا سے آج یہ تاریخ الحمدللہ تعالیٰ پورے عروج پہ ہے اور میں تحصیل پروہ کے جو امیر ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں ساتھ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ فرمارے تھے کہ بیس یا باعث دیات ایسے ہیں جن میں جانا ہی مشکل ہے بہت اور جو بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں اور وہاں تک رسائی اور وہاں تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے تو کشتیوں کے ذریعے سے یا پانی کے اندر سے ہو کے یہ عدرات جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی قربانی ہیں اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جان بچانا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کتنا بڑا مقام ہے میں ان تمام سنگیوں کو دل کی عطا گیرائیوں سے اپنی طرف سے بھی اور میرے ساتھ جتنے بھی ٹیم آئی ہے زلی ذمہ داران بھی اور ایوسیز ذمہ داران بھی کارکنان بھی سکوٹی کے عدرات بھی سب کی طرف سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ اعلان ہے کہ جب تک سب لوگ جتنے بھی متاثر ہوئے خیبر پختونخواہ کے اندر یا جنوبی پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر سلاب میں جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ لوگ خوشحال نہیں ہو جاتے ہیں اور لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 itaire لبیگ 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 جاری رہے گا اور جب تک یہ لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے یہ کافلے جاری و ساری رہیں گے اور میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزاروں جناب مفتی صاحب قبلہ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جن جن ادرات نے جہاں جہاں سے بھی کافلے آ رہے ہیں چاہے منڈی باولدین سے گجراز سے لاہور سے جہاں جہاں سے بھی کافلے آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تحریک اللہ بیگ یاروسلم کا ایک فرد بھی موجود ہے ایک کارکن بھی موجود ہے اس نے بھی مداد بیجی ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے سب کی مدد بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو عظیم مشن ہمیں عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن رات میند کی توفیق عطا فرمائے اور مل جل کر محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس تحریک کو آگے لے کے چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمارے امیر محترم حضور قبلہ صاحب زدہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر سلامت رکھے اور قائم اور دائم رکھے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے باقی جہاں تاکہ قمتوں کا تعلق ہے ان کی اپنی عیشیں ختم ہوں گی تو یہ عوام کی طرف توجہ کریں گے ان کی اپنی عیشیں نہ پہلے ختم ہوئیں نہ آج اور نہ آئندہ اور آپ بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوٹیروں سے ہماری جان چھڑا دے اور یہ جتنے بھی گنڈے ہمارے اوپر مسلط ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑائے اور خدا تعالیٰ اس ملک پہ بھی اپنا کرم اور رحمتیں عطا فرمائے جتنا بھی مال باہر سے آ رہا ہے تھیلاب زدگان کے لیے یہ سارے اپنے بینک اور تجوریاں بھار رہے ہیں اور ان کو یہ بالکل احساس ہی نہیں کہ لوگوں کے مکان اور اگر ایک بیوی ہے اور اس کے ساتھ اس کی تین بیٹیاں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہیں اگر بیٹا ہے اور باپ ہے ان کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہیں وہ مطلب ہے کہ پانی کے اندر بیگ ہے یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا الحمدللہ تحریک اللہ بیگ یار اسلام پہلے بھی خدمت خلق کے اندر مصروف تھی اور آج بھی مصروف ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ مسئل ہے ہم مصروف رہیں گے اور ناموس رسالت کے لیے عقید ختم نبوت کے لیے اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انشاءاللہ ہم دن رات کوشہ ہیں اور ہمارا ہر سنگی ہر کارکون جو ہے وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہے اللہ تعالی آپ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی وصحب مبارک علیہ وآلہ وسلم